اعلیٰ حضرت حضورﷺ دی قبر انور تے حاضر ہوئے نا تے دل کی تا کہ سر زمین تے رکھ دیاں پر رک گئے رک گئے کیونکہ حضورﷺ نے منع فرمایا ہے حضورﷺ نے قبور تے سجدے تو منع فرمایا رک گئے اپنے آپ انہوں خطاب کر کے کہنے نے پیش نظر وہ نو بہار نو بہار بہاروں کا جوبہ ایک اللہ دے ولی مدینہ پاک بچنا بغیر اقامے تو وی سال تو رہن دے پیسر بغیر اقامے تو ایک دن پکڑے گئے انہوں نے اقامے بھی تیرا کفیل کون ہے تو بغیر اقامے کے رہ رہا ہے تیرا کفیل کون ہے اللہ دے ولی کہتے ہیں آؤ میں تو انہوں نے اپنا کفیل بخانا او حکومت بنجالو لیکے مسجد نبی بچا آگئے تو روزہ پاک والی اشارہ کر کے کہنے کہ حاضر کفیلی میرے کفیل ہے سبز گمت والے نے میرے کفیل یہ سبز گمت والے ہیں انہوں نے اقامے جان دیو جان دیو حاضر مجلون یا کوئی دیوانہ ہے یا کوئی دیوانہ ہے یا کوئی دیوانہ ہے تو آلہ حضر نے جب حضور کی قبری انور دیکھی تو کہا پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے کہ اپنے ساروں روک لے وہ ایتی امتحان ہے پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے علامہ اقبال ظہری وجود مدینہ پاک نہیں گئے اقبال کہتے ہیں میں عالم تصور میں مدینہ پاک گیا تو میں نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اقبال نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا تو اقبال کہتے ہیں اس وقت کہ بادشاہ نے آ کر مجھے ہلایا جھنجھوڑا کہا اقبال تو مشرک ہے تو سجدہ کر رہا ہے حضور نے تو سجدے سے کبور کو سجدے سے مناف اور میں تو نے سر زمین پر رکھ دیا کہ اکمال نے وہ آشکانہ انداز بھی ترجمانی کی کی تھی اکمال نے کہا سجود نیس سجود نیس اے عبدالعزیز این بروبم ازمیہ خاکے درے دوست اکمال نے کہا بادشاہ جس کو تو سجدہ سمجھنا وہ سجدہ نہیں جس کو تو سجدہ سمجھنا وہ سجدہ نہیں درے رسول پر جو خاک لگی ہے برپلکوں کے ذریعے جانور دے کر اس خاک کی صفائی کر رہا ہے عشق کی جڑا ہند ہے نا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمانے نے عشق جڑا ہے اے تے کتے آنے پیر چموا دیں پائے سگ بو سید مجنو خلق گفتہ اینچے بود پائے سگ بو سید مجنو خلق گفتہ اینچے بود گفت گاہے گاہے ایندر کوئے لیلہ رفتہ بود مجنو ایک دفعہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا تے مولانا روم فرمانے نے اللہ تے ولیاں دی گال ہون دی سمجھانوا سے مولانا روم نے فرمایا کہ مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا مخلوق نے آکھا مجنو اے کی یہ تو کتے دے پیر چمنا پہ ہے مخلوق نے کیا مجنو نے آکھا مخلوق نے جدے آکھا نے اتراز کی تاکہ مجنو اے کی تو کتے دے پیر چمنا پہ ہے گفت گاہے گاہے ایندر کوئے لیلہ رفتہ بود مجنو کہنے لگا اس کتے کو ایک بار لیلہ کی گلی میں دیکھا تھا اس کتے کو ایک بار لیلہ کی گلی میں دیکھا تھا عشق دری تھا یاو سب تو جدہ نائے را بیکھدا نا قراب ایکھدا عشق نہیں محلِ سارے ہکو جے نائے شاہ ویکھدا نا گدا بیکھدا عشق قائل بلندی تے بسیدہ نہیں کچھ اللہ بیرانے تے بسیدہ نہیں جتے چاوے جھکا لے اندازشک سر نائے کام آتے ناک ناکی ہیں حضرتِ ربیہ رضی اللہ علیہ وآلہ 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 و� اندر حضور کی زیارت ہوئی صبح اٹھے تو یاد آیا کہ سرکار نے تو فرمایا ہے مر آنی فی المنام فسیر آنی فی الیقضہ جو مجھے عالم خواب میں دیکھتا ہے ان قریب وہ مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا بے شک بے شک جس نے مجھے عالم خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا اٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کی زوجہ محترمہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر گئے اور وہ آئینہ طلب کیا جس میں سرکار اپنا روح انور دیکھا کرتے تھے جس آئینے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب وہ آئینہ لیا جس میں سرکار اپنا چہرہ مبارک دیکھا کرتے تھے تو جب اس آئینے کے اندر دیکھا تو بجائے اپنی صورت کے صورت مصطفیٰ بجائے اپنی صورت کے صورت مصطفیٰ نظر آگئی عاشقوں صحابہ کی تو حالت نماز کے اندر حالت یہ ہے حضور کے صحابی کہتے ہیں ہم صحابہ جب حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہم میں سے ہارے کی خواہش ہوتی کہ حضور کی دہنی جانب کھڑا ہو ہم صحابہ جب حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہارے کی خواہش ہوتی کہ حضور کی دہنی جانب کھڑا ہو کیوں تاکہ جب حضور سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظر حضور کے چہرے کی جارت پہ ادھر سے ادھر سلام پھیرتے کتنے سیکھر لگتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں ہم میں سہارے کی یہ خواہش ہوتی کہ حضور کی دہنی جانب کھڑا ہو تاکہ جاں مصطفیٰ کریم سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظر حضور کے روخے انہور کی زیارت کریں حضور ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ آپ کو لو سوال ہویا اے صحابی رسول مسئلہ دے دسو کہ زہر کے اثر بھی توہنو پتا کی میں چلتا سی کہ حضور کیرات فرما رہے ہیں کسی جان دیو نا فجر دے اندر مغرب دے اندر اشاہ دے اندر امام صاحب کیرات کرتے ہیں بلند آوازنا جہرنا اچھی آوازنا کہ زہر کے اثر بھی چھے امام صاحب کیرات کرتے ہیں آئیسہ خفیہ کوشیدہ سری کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سوال ہویا ایشن کنتم تعریفونا قراتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابی رسول یہ تو بتائیے کہ زہر اور اثر میں آپ کو پتا کیسے چلتا کہ حضور کیرات فرما رہے ہیں اب وہ آشکانہ جواب سنو صحابی رسول کہنے رہے بِعِسْتِرَابِ نِحْيَةِ حضور کی مبارک داری ہلتی ہے ہم صحابہ کو پتا چل جاتا حضور کیرات فرما رہے ہیں سرکار کی داری مبارک ہلتی ہے ہم صحابہ کو پتا چل جاتا حضور کیرات فرما رہے ہیں یعنی صحابہ لدی دن نماز بھی چیز بھی حالت ہے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر بھی کیفیت یہ ہے کہ این حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے زیارت مصطفی بھی ہوتی رہے عبادت خدا بھی ہوتی رہے زیارت مصطفی بھی ہوتی رہے رازی نیچر ازادے رہیے ارد و ود شجاعت کیری ہر دم کریے ذکر مہیدہ ارد و ود حکائت کیری جارد کوچیں آئیے جائیے ایک وقت ریاست کیری آزم یار لوگن دے رہیے ایک وقت عبادت کیری